علم کا فضل جہل پر دونوں چیدیں قبول کرنے سے انکار کر دی اور کہا میں تیرے دروازے پر ذرہ نگد اور تعامل عزیز کا دریوزہ گھر بن کر نہیں آیا میں تو تیرے علم کا سائل بن کر آیا ہوں یہ سن کر عالم بہت خوش ہوا مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر اپنا مہمان بنایا اور اسی اپنے علم سے بہرہ مند کر دیا جب طالب علم وہاں سے رخصت ہوا تو بہت خوش اور مسرور تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا یعنی وہ علم جو سیدھا راستہ دکھائے مال و دولت کی فراوانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کسی نے کتنی سچی بات کہی ہے علم مال سے بہتر ہے اس لیے کہ علم تمہارا نگہبان بن جاتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے اور علم خرج کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرج کرنے سے گڑھتا ہے اس لیے تمام اہل اسلام اپنے خود بھی اپنے بچوں کو بھی علوم اسلامیہ کی حصول پر خصوصی توجہ دے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے